اسلام علیکم میں ہوں عائشہ آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیکہ کوکنگ فوڈ آج ہم چکر نوڈرلز بنائیں گے بچوں کو اور ٹین ایجز بچوں کو نوڈرلز بہت پسند ہوتے ہیں میرا سٹائل میرا طریقہ آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میں نے یہاں پہ 250 گرام نوڈرلز دیئے ہیں ان کو میں نے گوائل کر لیا ہے 250 گرام کیرٹ یعنی گاجر جولین کٹ کٹ لیا ہے دو سے تین ہری مرچے ہیں اس کو کٹ لیا ہے 250 گرام چکن ہے اس کو میں نے شریڈ کر لیا 250 گرام کیپسکم یعنی شملہ مرچ ہے اس کو بھی میں نے جولین کٹ کٹ لیا 250 گرام بندگو بھی ہے یعنی کیبج ہے 1 میڈیم سائز کا پیاز ہے 4 ٹیبل سپون ڈارک سویا سوس ہے 3 ٹیبل سپون پائٹ وینیگر ہے 5-6 کلووز لیا ہے گارلکے ان کو چاپڈ کر لیا 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے چکن کا ایک پیس نیچے گر گیا ہے پتہ نہیں باقی چکن کے پیسز نے اسے دھکا دے دیا ہے لیکن میں نے اٹھا کے واپس دو سے چکن کے پیسز میں رکھ دیا ہے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے میں نے ایک پین میں 4 ٹیبل سپون ڈارک لیا ہے تھوڑا سا آئل گرم ہونے پہ میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی پیاز کو ہم نے بہت فرائی نہیں کرنا ہے پیاز کو بس ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ پیاز سوتے ہونے کے بعد اب میں اس میں لیسن کو ڈال دوں گی جس کو میں نے چوپ کر لیا تھا لیسن کو بھی پیازوں کے ساتھ ایک سے دو منٹ ہم فرائی کریں گے اب میں اس میں کیرٹ ڈال دوں گی گاجر آئی سائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے آپ اس کو دن میں ایک دفعہ ضرور کھایا کریں یعنی ایک گاجر لازمی کھایا کریں اگر آپ زیادہ نہیں کھا سکتے یا نہیں آپ کو پسند کیرٹ کو بھی اس کے ساتھ میں میکس کر لوں گی بہت پیارا کلر لگ رہا ہے اب اس سٹیج پہ آکے میں کیپسیکم اس میں ایڈ کروں گی اور کیپسیکم کو بھی ہم اس کے ساتھ سوتے کر لیں گے کیپسیکم تو ویسے بھی بڑی جلدی بن جاتی ہے تھوڑا سا کیرٹ کو کیپسیکم کو انین کو سوتے کرنے کے بعد اس میں میں بند کو بھی ڈالوں گی اس کو بھی میں اس کے ساتھ میکس کروں گی سبزیوں کو ہم نے کرسپی رکھنا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کسی دوسرے انسان سے گلہ اور شکایتیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں صحیح ہے آپ پلیز اس کے لئے دعا کریں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں آپ اپنے آپ کو بدلیں آپ اپنے اندر جھانکیں آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خامیہ ہیں آپ ان خامیوں کو دور کریں اب ہم اس کے اندر ہری مرچ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ایک منٹ کے لئے جو ہے وہ بس مکس کریں گے اپنی زندگی کو آسان بنائیں دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کوئی پریشانی نہ ہو سبزیاں جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی چکن کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا تھا اور شیڈ کر لیا تھا اس میں میں ڈال دوں گی آپ زیادہ چکن بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اس میں ڈارک سویا سوس ڈال دیں گے وینگر ڈال دیں گے اور کالی میرچ اور نمک بھی ڈال دیں گے ساتھ میں اب ہم نوڈلز ایڈ کر دیں گے نوڈلز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم مکس کریں گے کہ ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں یہ دیکھیں ہم نے نوڈلز کو مکس کر لیا ہے ویجی ٹیبل کے ساتھ اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ٹیسٹی آپ اس کو ضرور بنائیے گا اپنے لئے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اس کو بنائیں اور انجوئے کریں اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چکن نوڈلز کیسے لگے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکس پور وچنگ دا ویڈیو